بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم پاکستان اور چین کے درمیان چاری مشکوں میں چیف سیونٹین تھرڈر نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ پڑوسی ملک بھارت کی فضائیہ میں ہلچل مچ کی بھارتی میڈیا جو کل تک چیف سیونٹین تھرڈر کے خلاف جھوٹی ریپورٹیں پیش کرتا تھا مگر چیف سیونٹین تھرڈر کے اس کارنامے کے بعد بھارتی میڈیا میں مکمل سناتا چھا گیا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور چین کے درمیان فضائی مشکیں جاری ہیں ان مشکوں میں چینی فضائیہ کے دستے بھی حصہ لے رہی ہیں بھارتی میڈیا نے تو پہلے ہی ان مشکوں کو بھارت ایک سوچا سمجھا منصوبہ قرار دے دیا تھا کیونکہ یہ مشکیں بھارتی شہر گجراب کے انتہائی قریب ہو رہی ہیں اور یہاں سے پاکستانی تیارے چند منٹوں میں بھارت داخل ہو جائیں گے لیکن ناظرین گرامی چیف سیونٹین تھرڈر نے ان مشکوں میں جو کارنامہ سر انجام دیا ہے اسے دیکھتی ہوئی بھارت میں کھلبلی مچ گئی پاکستان پہلے اپنے راد نامی کروز میزائل کو مراج تیاروں سے لانچ کرتا تھا مگر چینی انجینئرز کی مدد سے پاکستان نے چیف سیونٹین تھرڈر میں راد میزائل کو فٹ کر دیا اور اسے ہنڈرڈ پرسن درستگی سے لانچ بھی کیا گیا جس کی بدولت چیف سیونٹین تھرڈر کی مارکیٹ میں مزید اضافہ ہو گیا اس سے پہلے بھی ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ پاکستان نے اپنا راد نامی چیف سیونٹین تھرڈر میں فٹ کر دیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک دسکرپشن میں مجھوض ہے سینئے محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فریزون کو سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ